اسلام علیکم کیسے ہاں آپ سب آئی ہو کہ سب خیرے سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست کیک کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے ٹوٹی فروٹی کیک بنائیں گے ٹی ٹائم کے لیے بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ ہی مجھے کا بنتا ہے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ ہم اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول لے لیا ہے میں نے اس میں میچ کر دوں گی بٹر دو سو گرام وائٹ انسالٹڈ بٹر ہے یہ ہومیڈ بٹر میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو بھی ہومیڈ بٹر بنانا ہے تو آپ اس کی ریسپی میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور ہومیڈ بٹر اگر آپ یوز کریں گے تو ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ بٹر کے اندر پانی بالکل بھی نہ ہو پانی ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ کیک ٹھیک نہیں بنے گا بس ایک دو میرٹ میں نے بٹر کو بیٹ کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہمارا بٹر ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی شگر چینی اچھا میرے پاس باریک چینی تھی میں باریک چینی ڈالی ہوں آپ اسی بھی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نورمل دانے دار چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب چینی کو اور مکھن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے مکھن اور چینی کو جتنا ہم اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے تو ہمارا کیک اچھا بنے گا سوفٹ بنے گا اور فلفی بھی ہوگا مکھن کو اور چینی کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ کریمی اور فلفی ہو جائے کیونکہ بیٹنگ کا کام بٹر کیک میں بس اتنا ہی ہوتا ہے مکھن اور چینی کو بیٹ کرنا اگر مکھن اور چینی صحیح بیٹ ہوگی تو ہمارا کیک جو ہے بہت ہی اچھا سوفٹ بنے گا تو بس اس کو میں اتنا بیٹ کر لوں گی تاکہ کریمی اور فلفی ہمارا ہو جائے اس پیچلا سے اس طریقے سے میں کٹھا کرتی جاؤں گے اور بیٹ کرتی جاؤں گے اگر آپ کے پاس الیکٹر بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بک سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یا وڈینٹ سپون سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں مکھن اور چینی کو بیٹ کر لیا اب اس میں میں ایڈ کروں گی انڈے ایڈ کروں گی چار انڈے ایڈ کروں گی ایک ایک کر کے ایک انڈا ڈالوں گی بیٹ کروں گی اسی طریقے سے چاروں انڈوں کو میں ڈالتے جاؤں گی بیٹ کرتی جاؤں گی اور انڈے ہمیشہ سیپرٹ الگ بول میں توڑ کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی جو ہے ایک ہمارا خراب نکل سکتا ہے تو بس ایک ایک انڈا کر کے ڈالتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے چار انڈے ڈال کے بیٹ کر لیا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی بنیلا ایسنس اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے میدہ دو سو گرام جتنا میدہ ہے یہ اور ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون ٹوٹی فروٹی اور ٹوٹی فروٹی میں سب سے پہلے ہم ون ٹیبل سپون جتنا میدہ ڈال کے اس کو میکس کر دیں گے تاکہ جو ٹوٹی فروٹی ہے ہمارے کیک کے اوپر ہی رہے بلکل یہ جو ہے اگر ہم میدہ نہیں ڈالیں گے تو ساری ٹوٹی فروٹی نیچے کیک کے بیٹ جائے گی اور میدہ میں میں سب سے پہلے ایڈ کر دوں گی ڈیل ٹی سپون جتنا بیکنگ پاؤنڈر بیکنگ پاؤنڈر گوڈ کالٹی کا ہونا چاہیے اور جی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن ایسنس لیمن ایسنس سے بہت ہی اچھا مارکٹ جیسے اس کا جو ہے فلیور آتا ہے ہاف ٹی سپون جتنا ایڈ کر دیں گے اس میں لیمن ایسنس اچھا لیمن ایسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ فریش لیمن کا جوز ڈال سکتے ہیں ون ٹی بل سپون جتنا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی میدہ جس میں ہم نے بیکنگ پاؤنڈر ایڈ کر دیا تھا مکس کر لیں گے اور ہم ڈائریکٹ لی کیک والے جو بٹر والا بیٹر ہے مکسچر اس میں ہم مکس کر دیں گے بہت ہی مزیگا کیک بنتا ہے اگر آپ کو خود بنانا آجے گا تو آپ مارکٹ سے کیک لینا بھول ہی جائیں گے سارا میدہ ڈال کے اس کو میں لو سپیٹ پہ میں مکس کر لوں گی میدہ کو میدہ ڈال کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹوٹی فروٹی اس سے پہلے سپیچلا سے ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہم میکس کر لیں گے سارے بیٹر کو اگر آپ کو ٹوٹی فروٹی پسند نہیں ہے تو آپ اس کو نار ڈالیں پلین کیک بھی بنا سکتے ہیں ٹوٹی فروٹی ڈال کے تھوڑی سی میں رکھ لوں گی اوپر گارنش کے لیے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی بلیک ریزن بلیک پلی کشمش یہ اوپشنال ہے اگر آپ کو پسند در ڈال لیجئے ورنہ سکیپ کر دیجئے بس ون ٹو ٹیبل سپون جتنی میں نے اس میں ایڈ کی ہے مکس کر لیں گے تو بیٹر کیک کا ہمارا جو ہے بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو لوفٹین پین میں بیک کروں گی نائن انچ کا یہ پین ہے نائن انچ کے پین کے لیے یہ بلکل بیٹر کی جو ہے کیک بیٹر کی پرفیکٹ ریسپی ہے تو اویل لگا لیں گے اس پہ پہلے تاکہ جو کیک ہے ہمارا چپکے نہ اور اس پہ میں لگا دوں گی بٹر پیپر بٹر پیپر لگا لیجئے یا براؤن پیپر لگا لیجئے اس کو لگا کے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیک کا بیٹر مولڈ میں اب میں ایڈ کر دوں گی کیک کا بیٹر اب اس کی تھکنس دیکھ لیجئے کیک کی اگر آپ کا اس سے زیادہ تھک ہے بیٹر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہے تو آپ اس میں ون سے ٹو ٹیبل سپون ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اوون کو میں نے آن کر دیا تھا جب میں نے ریسپی بنانی شروع کی تھی تاکہ اوون جو ہمارا بہت اچھے سے پری ہیٹ ہو جائے اور اس کو ہم ون ایٹی ڈگری پہ بیک کریں گے تو اچھا اس کے اوپر سے لگا لیں گے ٹوٹی فروٹی جو میں نے بچا کے رکھی تھے ٹوٹی فروٹی اور بلیک کرنٹ اس کے اوپر ہم نے لگا لی ہے ریزن کشمش بھی بولتے ہیں اس کو اور جی اس کو اب ہم اوون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہم رکھیں گے ون ایٹی ڈگری پہ فورٹی سے فورٹی فائف منٹ کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے فورٹی فائف منٹ میں کیک بیک ہوا ہے اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے اسے ہم نکال لیں گے تو دیکھیں کیک کو میں نے نکال لیا تھا تھنڈا ہو گیا ہے پرفیکٹلی کیک ہمارا ساری سائٹ سے ایک جیسا بیک ہو گیا ہے تو اگر آپ کے بس اوون نہیں ہے تو آپ فریشان مت ہوئیے یہ پتیلی میں بھی بہت ہی زیادہ اچھا سیم اسی طریقے سے بنے گا کیک بس آپ نے اس کو پری ہٹ کر کے وائر ریک رکھ دینا ہے اور مولڈ کو آپ نے بیچ میں رکھ دینا ہے تو جی ماشاءاللہ سے ہمارا مزیدار سا کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھنے سے ہی اس کی لک بہت ہی پرفیکٹ لگ رہی ہے دیکھیں جو میں نے ٹوٹی فروٹی کے اوپر میدر لگایا تھا اس کا یہ فائدہ ہویا ہے کہ جو ٹوٹی فروٹی ہماری کیک پورے کیک کے اندر نظر آ رہی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے مزیدار سا کیک ہمارا بن کے ریڈی ہے ٹی ٹائم کے لیے بنائے بریک فسٹ کے لیے بنائے بچوں کے لانچ بوکس کے لیے بنائے بہت زبردست ریسیپی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ویڈیو چلے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ٹیک کیئر اللہ حافظ